اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فسیلیٹیٹر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے آج میں بات کروں گا گائٹر یعنی کے گلڑ پر اس مرس میں تھائی رائٹ گلینڈ کے سائس میں بہت بڑھ جاتا ہے تھائی رائٹ گلینڈ گردن میں کے سامنے کی طرف ہوتا ہے یعنی گردن سامنے سے بہت موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ مرس عام طور پر لڑکیوں میں کے زیادہ پایا جاتا ہے تقریباً پندرہ سے بیس سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے اور آستہ آستہ بڑھتا رہتا ہے اور بعض اوقات مریض کے لیے دکت کا باعث بنتا ہے بعض علاقوں کے پانی میں انسرگ آئیوڈین کی کمی ہوتی ہے ایسا عموماً پہاڑی علاقوں کے پانی میں ہوتا ہے تھائی رائٹ گلینڈ کو تھائی رکسن بنانے کے لیے آئیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ زیادہ آئیوڈین مہیا کرنے کی کوشش میں تھائی رائٹ گلینڈ سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کا علاج شروع کر دیا جائے تو یہ عمل رک جاتا ہے گلڑ کی علامات کیا ہیں گلڑ کا سائز بہت چھوٹا اور بامشکل قابل توجہ سے لے کر بہت بڑے تک ہو سکتا ہے زیادہ تر گلڑ بے کے درد ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو تھائی رائٹسگ ہے گا تو یہ تکلیف ہو سکتا ہے گلڑ کی اہم علامات میں شامل ہے آپ کی گردن کے سامنے ایک گانٹ آپ کی آدم کے سیب کے بالکل نیچے آپ کے گلے کے علاقے میں گیتنگی کا اساس خرد رگ پن گردن کی رگ کی سوجن جب آپ اپنے بازو کو اپنے سر سے اوپر اٹھاتے ہیں تو چکر آنا دیگر کم عام علامات میں شامل ہے سانسگ میں دشواری خانسی گرگراہٹ نکلنے میں دشواری کچھ لوگ جن کو گٹیا ہے ہائپر تھائیرائیڈزم بھی ہو سکتا ہے ہائپر تھائیرائیڈزم کی علامات میں شامل ہیں تیز دل کی شرعہ غیر واضح وزن میں کمی اسحال ورجش کے بغیر پسینہ آنا یا کمرے کے درجہ حرارت میں اضافہ گلڑ والے کچھ لوگوں کو ہائپر تھائیرائیڈزم بھی ہو سکتا ہے تھکاوٹ قبض خوشک جلد غیر واضح وزن میں اضافہ غیر معمولی مہواری گلڑ کی وجوہات میں شامل ہیں آئیرائیڈزم کی کمی آپ کے تھائیرائیڈزم کو تھائیرائیڈزم ہرمونز پیدا کرنے کے لئے آئیرائیڈزم کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو اپنی خوراک میں کافی آئیرائیڈزم کے نہیں ملتی ہے تو آپ کا تھائیرائیڈزم کے زیادہ خلیات بناتا ہے تانکے کے زیادہ تھائیرائیڈز ہرمونز بنانے کی کوشش کریں قبروں کی بماری قبروں کی بماری ایک خودکار قوت مدافت کی بماری ہے جس میں آپ کا مدافتی نظام آپ کے تھائیرائیڈزم پر حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا ہوتا ہے قبروں کی بماری بھی ہائیپر تھائیرائیڈزم کا سبب بنتی ہے جس کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے ہشموٹو کی بماری یہ ایک خودکار قوت مدافت کی بماری ہے جو آپ کے تھائیرائیڈز گلینڈز کی سوجش کا سبب بنتی ہے ہشموٹو کی بماری میں مطبعہ کچھ لوگ تارو وڈ گلینڈز کے سائز میں معوضہ اضافہ کرتے ہیں اس قسم کی گلڑ عام طور پر وقت کے ساتھ خود ہی بہتر ہو جاتی ہے ہشموٹو کی بماری کے لیے کچھ معاملات میں تھائیرائیڈز ہارمونز کے ساتھ علاج کی ضرورت ہوتی ہے تاروڈ کا کینسر تھائیرائیڈ کا گلٹی کا کینسر اکثر آپ کے تھائیرائیڈز کو بڑا دیتا ہے تاروڈ کا گلٹی کی سوجش کا خود آپ کے تھائیرائیڈ کا گلٹی کو بڑھنے کا سبب بن سکتی ہے کئی وجہات کی بناپرگ ہو سکتا ہے چٹ پٹ گلڑ زیادہ ترگہ معاملات میں کوئی یہ وجہ ملوم نہیں ہوتی ہے بعض کے صورتوں میں بعض کے دوائیں اس قسم کے گلڑ کا سبب بن سکتی ہے مثال کے طور پر منشیات لتھیم جو دماغ کی صحت کے ساتھ ساتھ دیگر طبیعات کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے اس قسم کی گٹلی کا سبب بن سکتی ہے گلڑ کا علاج کیسے کیا جاتا ہے گلڑ کا علاج اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا تھائیرائیڈ کتنا بڑا ہوا ہے علامات اور اس کی وجہ کیا ہے علاج میں شامل ہے کوئی علاج نہیں اگر گٹلی کے چھوٹی ہے اور آپ کو پریشان نہیں کر رہی ہے یا تو آپ کا ڈاکٹر فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاہم وہ کسی بھی تبدیلی کے لیے آپ کے تھائیرائیڈ کی احتیاط سے نگرانی کریں گے دویات لیوو تھرکسن تھائیرائیڈ کے ہارمونز کی تبدیلی کی اثراپی ہے آپ کا ممکنہ طور پر اسے تجویز کرے گا اگر گلڑ کی وجہ ایک غیر فال تھائیرائیڈ ہے دوسری دوائیں تجویز کی جاتی ہے اگر گلڑ کی وجہ ایک زیادہ فال تھائیرائیڈ ہے ان دعاوں میں میتھیما زول شامل ہے اگر گٹلی شوزش کی وجہ سے ہو تو آپ کا ڈاکٹر اسپرین یا کوٹیکو سٹی رائیڈ کے دوائے تجویز کر سکتا ہے تابکار آئیوڈین کا علاج یہ علاج ایک زیادہ فال تھائیرائیڈ گلینڈ کے معاملات میں استعمال ہوتا ہے جس میں تابکار آئیوڈین کے زبانی طور پر لینا شامل ہے آئیوڈین آپ کے تھائیرائیڈ گلینڈ میں جاتی ہے اور تھائیرائیڈ کے سیلز کو مار دیتی ہے جو گدود کو سکڑتی ہے تابکار آئیوڈین کے علاج کے بعد آپ کو ممکنہ طور پر اپنی باقی زندگی کے لیے تھائیرائیڈز کے ہارمونز کا سپلیمنٹ تھراپی لینے کی ضرورت ہوگی سرجری آپ کا ڈاکٹر آپ کے تھائیرائیڈ گلینڈ کے تمام یا کچھ حصے کو ہٹانے کے لیے سرجری کی سپارش کر سکتا ہے اگر گٹلی بڑی کے ہو اور سانس کے لینے اور نکلنے میں دشواری کا باعث ہو تو آپ کو سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر کینسر ہو تو سرجری ضرور کرنی چاہیے ہٹائے جانے کے والے کیا تھائیرائیڈز گلینڈ کی مقدار پر منصر ہے کہ آپ کو اپنی باقی زندگی کے لیے تھائیرائیڈز ہارمونز سپلیمنٹ تھراپی لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحص سے مطلقہ ملومات فراہم کرنا ہے ہم نے یہ ملومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ملومات درست تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو یاد رکھیں عدویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالے سے ضرور مشورہ کر لیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ